بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پارٹس اوف پریٹنس کے ناظرین قیامت کب آئے گی قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان المبارک کا مہینہ کیسا ہوگا اس کی کیا نشانی ہوگی جو شخص رمضان کی مہینے میں فوت ہو جاتا ہے کیا اس کا حساب نہیں ہوتا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قیامت اور رمضان المبارک کے حوالے سے ایمان افروز معلومات فرہام کریں گے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں مسلمانوں کو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ تمام مردوں کو زندہ کرے گا پھر ان سے ان کے تمام نیک و بدعمال کا حساب لے گا جس کی عمال اچھے ہوں گے اس کو جنت ملے گی اور جس کی عمال بورے ہوں گے اس کو دوزخ ملے گی اس دن کا نام قیامت ہے یوم قیامت یا یوم آخرت ہے اس دن کے قرآن مجید میں کئی نام رشاد فرمائے گئے ہیں علامات قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا متعبد احدیث میں قیامت کی بہت سی علامات سغرہ اور علامات قبرہ بیان کی گئی ہیں اور قیامت سے پہلے کے بہت سی حالات احدیث میں بیان کیے ہیں جیسے دنیا کا ظلم سے پر ہونا دجال قیامت حضرت عیسیٰ علی اسلام کا ظہور امام مردی علی اسلام کا ظہور ہونا یا جوج مجوج کا ظہور اس کے علاوہ بھی قیامت کی اور بہت سی نشانیاں احدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں مگر قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان المبارک کی نشانی کیا ہوگی حضور محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رمضان نے ایسی آواز سنائے دے جس کا کوئی خوج نہیں لگایا جا سکا تو پھر ایک سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹھ کر رکھ لینا کیونکہ وہ قیامت کی نشانی ہے کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹ پڑیں گی اسلام میں قربی قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی گئیں ہیں جن میں ستتر چھوٹی اور بارہ بڑی ہیں جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت بڑپا ہو جائے گی اب معروف علم کرام نے اس حوالے سے خطرے کا اظہار کیا ہے یعنی جیسے ہی یہ نشانیاں پوری ہوں گی تو قیامت آ جائے گی ناظرین علم کرام کی طرف سے بتائی گئی ان پوری ہو جانے والی نشانیوں میں کرونا وائرس کی وبا ٹکنالوجی کا عروج زلزلوں کا کسرس سے آنا اور دیگر نشانیاں شامل ہیں علم کرام نے کرونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علم کرام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی استغفروا کیونکہ ممکنہ طور پر کرونا وائرس ہی وہی وبا ہو سکتی ہے علم کرام کا کہنا ہے بڑی وبا امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگی چنانچہ کرونا وائرس ہی اگر وہی وبا ہوئی تو امام مہدی علیہ السلام کا ظاہور قریب آ چکا ہے جس کے کچھ سر سے بعد قیامت بڑپا ہو جائے گی صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قربے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا علم کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی آہستہ آہستہ قربے قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں صحیح بخاری ہی میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین امارت بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی پوشش کریں گے دوستو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے دنیا بھر میں بلند و بالا امارتیں کھڑی ہو چکی ہیں اور جس ملک میں سب سے بلند ترین امارت موجود ہو وہاں کی حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب سمجھتے ہیں ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں اور اب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور قیامت کا آنا بہت قریب ہے ناظرین حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو خوش نصیب لوگ مسلمان ماہ رمضان میں یا جنہ کے دن وفات پا جائیں تو ان مسلمانوں کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کا حق دار قرار دیا جاتا ہے سبحان اللہ حضرات محدثین اکرام کا قول ہے کہ جو مومن اس مہینے یعنی رمضان المبارک میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے چونکہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بن کر دیے جاتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہو گیا یعنی اس نے روزے کی حالت میں اس دنیا سے پردہ کیا اللہ پاک اس کو قیامت کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے سبحان اللہ ناظرین روزہ دار کس قدر خوش نصیب ہے کہ اگر روزے کی حالت میں موت سے ہم کا نار ہوا تو مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت تک کے روزوں کا ثواب کا حق دار قرار پائے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سبحان اللہ اور شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے محلوم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت ہوگی تو ایک منادی آواز دیکھ کر کہے گا اللہ کے مہمان بس روزہ داروں کو لایا جائے انہیں بہترین سواریوں پر سوار کیا جائے گا ان کے سروں پر تاج سجایا جائے گا سبحان اللہ اور انہیں بہشت میں لے جایا جائے گا اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم ماہ رمضان کے پہلے دن کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے روزہ دار اپنے امور میں تدبر کرو تم اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہو دیکھو تمہاری راتیں اور دن کیسے ہیں اور کیسے تم اپنے عذا و جورہ کو اللہ رب العزت کی ناسیت سے محفوظ رکھتے ہو دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم رات کو سو جاؤ اور دن میں اس کی یاد صرف حافظ رہو پس یہ مہینہ گزر جائے گا اور گناہوں کا بوجھ تمہاری گردنوں پر باقی رہ جائے گا تو اے مومنوں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرو اور جب روزہ دار اپنی جزا حاصل کریں گے تو تم سزا پانے والوں میں سے ہوگے اور جب انہیں ان کا مولا و آقا انہ مات سے نوازے گا تو تم محروم ہو جاؤ گے اور جب انہیں خدا کی ہمسائیگی نصیب ہوگی تو تمہیں دور بھگا دیا جائے گا جب قیامت کے دل اللہ کے عرش کے نیچے روزہ داروں کا دستر خون لگے گا اور اللہ پاک خود ان کی مہمانی کر رہی ہوں گے تب اس سے بھی آپ کو محروم رکھا جائے گا ناظرین نوائیات میں آتا ہے جب قیامت کا دل ہوگا تمام مہینوں کو محشر میں لائے جائے گا اس حال میں کہ ماہ رمضان زیورات سے عراستہ سب سے آگے ہوگا اس دن ماہ رمضان بکیا مہینوں میں ایسا ہوگا جیسے چاند باقی ستاروں کے درمیان چمکتا ہے سبحان اللہ بس محشر میں لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے ہم ان چہروں کو پہچاننا چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک منادی آواز دے گا اے مخلوق خدا یہ مہینوں کے چہرے ہیں جو اس وقت سے اللہ کی بارگاہ میں مجود تھے جب سے زمین و اسمہ پیدا ہوئے ان کی تعداد بارہ ہیں ان کا سردار ماہ رمضان ہے میں نے اسے ظاہر کیا ہے تاکہ اس کی برطرگی کو دیگر مہینوں پر دکھلا سکو تاکہ وہ مردوں عورتوں میں سے جو میرے بندے ہیں ان کی شفاعت کرے اور میں اس کی شفاعت ان کے حق میں قبول کروں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ماہ رمضان میں ہمیں روزے رکھنے کی اور اپنی بارگاہ ہمیں سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین آمین دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا جزاک اللہ